سوپر سنیلو کی اس لاسٹ اپسوڈ میں آپ سب ایک کا سواگت ہے تو اس اپسوڈ کے سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں پرنسس جو ہوتی ہے وہ ہماری کنگشی کو کہتی ہے کنگشی تو تم فائنلی یہاں آہی گئے ٹھیک ہے تو اب مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے پرنسس کنگشی سے پوچھتی ہے کنگشی مجھے ایک دم سچے سچی بات بتانا تم اب سٹار ایمپرلی لیول پر پہنچ چکے ہونا مجھ سے جھوٹ مت بولا کیونکہ تم نے اپنے سب ایک سلاس سے اس سٹار کنگ لیول والے بیسٹ کو اس وائٹ ایگل کو مار دیا ہے اور اکی کار ایک سٹار ایمپرلی لیول والا بندہ ہی ایک سلاس میں اس بندے کو اس بیسٹ کو مار سکتا ہے مجھ سے جھوٹ مت بولنا تم سٹار ایمپرلی لیول پہ پہنچ چکے ہونا یہ سنکہ کنگشی کہتا ہے کیا سٹار ایمپرلی لیول پہ نہیں نہیں تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے میں تو سب اپنے سٹار سپریٹ لیول پہ آیا ہوں جو کہ میں کل ہی پرموٹ ہوا ہوں سٹار سپریٹ لیول پہ میرا کل ہی بریک تھرو ہوا ہے اور اکی کار اتنی جلدی میں سٹار ایمپرلی لیول پہ کیسے پہنچ سکتا ہوں وہ تو دو سٹیج مجھ سے اوپر ہے میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں اور اہی پاس اس ٹائگر کو مارنا وہ پہلے سے زکھ مٹا ہو اس کی پاور پہلے سے کم ہو چکی تھی تو میرے کوئی اچھے ایسی اوپوچنیٹی ملی میں نے بس اپنے ایک سلیچ سے اسے مار دیا یہ سن کے ہمارے پینسز کہتی ہے یہ لوچک بناتا تو ہے لیکن ویسا لوچک نہیں بناتا اس بات پہ یقین کرنا بہت زیادہ مشکل ہے جیسا کہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ یہ ایک سٹار کنگ لیول جو بیسٹ کی جو سکن جوتی ہے وہ بوڑی جوتی ہے چاہے اس کی پاور کتی بھی کم کیوں نہ ہو وہ پتھر کی طرح بہتا سولیٹ رہتی ہے چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جب تک کوئی بندہ سٹار کنگ لیول پر نہیں پہنچے تھا تب تک وہ کسی کو بھی کات نہیں سکتا اتنی آسانی سے جیسا یہ کہہ رہا ہے ویسا کرنا اور اس بات پہ یقین کرنا بہتا مشکل ہے کیا پتہ یہ کچھ نہ کچھ تو چھپا رہا ہے اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں ایک پیڑ کے اوپر ایک کوئے والا بیسٹ ان لوگوں کے پر نظر رکھیا ہوتا ہے اور پھر تبھی وہ جو کوئے والا بیسٹ ہوتا ہے وہ اپنی پوری رفتار سے ہماری پرنسس کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے بڑھ جاتا ہے اس چیز کو ہمارا کینگشی نوٹس کر لیتا ہے کہ پرنسس کے اوپر کوئی اٹیک کرنے والا ہے ہمارا کینگشی پرنسس کو بڑے آرام سے بچا لیتا ہے اپنی بہو ملے کے اس کوئے والا اٹیک سے بچ جاتا ہے وہ کہتا پرنسس جادہ سمبھل کے اور پھر وہ اپنے پاس سے ایک وائن اینڈ تھنڈر والا تلسمن نکالتا ہے جو کی فولو ویلیچ کا ہوتا ہے اور وہ اس کوئے والا بیسٹ کے پر اس تلسمن سے اٹیک کرتا ہے وہ تلسمن وہاں پر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے وہ جو کواچ ہوتا ہے وہ دید دید جلنا شروع کر دیتا ہے اور پھر تبھی کچھ دیرواد وہاں پر ایک زوردہ دھماک ہوتا ہے ہمارا کنگ شی پرنسس کو بچا لیتا ہے اس اٹیک سے اور پھر تبھی وہاں پر پرنسس کی ساتھی بھی آتی ہے وہ کہتا ہے پرنسس پرنسس آپ ٹھیک ہے نا آپ کو کچھ ہوا تو نہیں نا اور پھر وہاں پر باقی لڑکیاں بھی آنے لگتی ہے وہ لوگ چلائنے لگتی ہے پرنسس آپ ٹھیک ہے نا آپ کو کچھ چھوڑ تو نہیں لگنا آپ ٹھیک ہے نا یہ سنکے پرنسس کہتا ہے تم لوگوں کو چھنٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ٹھیک ہوں تم ٹینشن مت لو تبھی پرنسس کو ریلائز ہوتا ہے کہ وہ کنگ شی کی بہت زیادہ کلوز ہے وہ اس سے اچانک سے دور ہوتی ہے وہ اپنے منہ میں کہتی ہے یہ میں کیا کری تھی بھی اور اس چیز کو وہاں پر وہ لڑکیاں بھی نوٹیس کر لیتی ہے ایسے ایک پنک ہے والی لڑکی اپنے منہ میں کہتی ہے کہ کیا آقیقار کنگ شی اور پرنسس آقیقار یہ شرمار ہیں اور یہ ابھی اتنے زیادہ کلوز آ گئے تھے لگتا ہے یہ بہت دا کلوز ہے ایک دوسرے کے کہیں ان دونوں کی بیچ میں کچھ چل تو نہیں رہا اور پھر ابھی پرنسس کو ریلائز ہوتا ہے وہ کسی ایک منہ ویٹ آقیقار کنگ شی نے مجھے بچانے کے لیے ایک تالیسمن کا یوز کیا تھا جو کی ون اینڈ ٹھنڈر والا تالیسمن تھا اور جو کی ایک فولو ویلیچ والے کا تھا یہ ایک فولو والا تالیسمن تھا پر آقیقار یہ اس کے پاس کیسے آیا کیونکہ یہ سب اسی فولو ویلیچ کے لوگوں کے پاس ہی ہوتا ہے اور یہ کسی کو نہیں دیتے آقیقار یہ اس کے پاس کیسے آیا اور کتنے سیکرٹس اس نے مجھے چھپا کے رکھے ہیں اور پھر پرنسس چلال کے کہتی ہے کنگ شی آقیقار تمہیں پاس یہ تالیسمن کہاں سے آیا تھا یہ تو فولو ویلیچ والا تھا یہ تو تھنڈر اینڈ وائنڈ والا تالسمن تھا جو کسی پولو ویلج کے لوگوں کے پاس ہی دیتا ہے آنکھے کار یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا اور کتنے سیکریٹ تم نے مجھ سے چھپا کے رکھے ہیں اور آنکھے کار کیا تم نے مجھ سے اپنی پاؤ کو ہیڈن کر کے رکھا تھا سنکے اس کی جو بلو ہیر والے ساتھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے آہاں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے ایک سٹار ایمپریر لیول والے بیست کو مارا ہے وہ بھی ایک سلیس میں ہے اتنا آسان نہیں ہے کیا پتا اس کے پاس دیل میں ابھی بہت زیادہ سٹینٹ ہو اور کیا پتا اس نے اس چیز کو ہائیڈ کر کے رکھا ہو سنکے ہی مارکنگ شی بڑی مشکل میں سیچیویشن میں فس جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تو بڑی گندی والے سیچیویشن میں فس گیا اب میں آکھے کار کیا کہوں ہوں ان لوگوں کو کس پرکار سے سمجھاؤں کہ ہاں میرے پاس بہت زیادہ پاور ہے ای نو میرے پاس بہت زیادہ پاور ہے میں سٹار اسپیٹ لیول پر نہیں ہوں لگ کی اس سے بھی اوپر لیول پر ہوں پر میں اس چیز کو اسے کیسے ایکسپلین کروں کی میرے پاس بہت زیادہ پاور ہے اگر میں نے اسے ایکسپلین کرنے کو شکی تو یہ میرے بات پر یقین نہیں کرے گی اور کیا پتا مجھے جان سے بھی مار دے گی فرنسس بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے وہ کہتا ہے کنگ شی مجھے زواب دو یہ سنکے کنگ شی کہتا ہے ان فیکٹ ہاں میرے پاس پاور ہے اور ہاں میں نے ہائٹ کر کے رکھی تھی یہ سنکے پرنسس کو آتا ہے غصہ وہ ایک دیولیس موڈ میں کہتی ہے کیا یعنی تمہیں پاس پاور تھی بہت زیادہ نہیں ایس کمپیر تو مجھ سے بھی خیصہ تھا پاور فل ہو پر لیکن تم شروعات سے سٹارٹنگ سی اپنی پاور کو ہائٹ کر رہے ہو اور اپنے آپ کو ایسا نومل دکھا رہے ہو یعنی تمہیں پاس پوری پاور تھی تمہاری سیچویشن سے بہاں نکل سکتے تھے یہ سنکے پھر پرنسس ہماری کنگ شی کے موڈ کے پر جب مارتی ہے اسے لات مارتی ہے اس کے موڈ پر وہ کہتی ہے تمہاری حمد کیسے بھی اقیقار اپنی پاور کو ہائٹ کرنے کی اور خاص کر مجھ سے زیادہ چھپانے کی تمہارے پاس اور کتنے سیکرٹس ہے چھلو مجھے بتاؤ وہ ایک گریوان سے پکڑ لیتی ہے وہ کہتی ہے مجھے بتاؤ اور اقیقار تمہارے پاس کتنی پاور ہے تم کس لیول پہ ہو تمہارے پاس اور کون سے کون سے سیکرٹ ہے تمہیں مجھے سب کچھ بتا نہ ہوگا نہیں تو میں تمہیں مار دوں گی اور تمہارے پاس اگر پاور تھی تو جب ہمارے پاس ایسے 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 اٹیک کیا تھا شٹارٹنگ میں تو تم نے اپنی پاور کو شو کیوں نہیں کیا تھا اقیقار تم وہاں پر لوگوں کو دکھا سکتے تھے کہ تم کوئی نلے نہیں ہو تم میری سسٹر کو باقی سب کو دکھا سکتے تھے تم بہت زیادہ جینئس ہو یہ سن کے وہ کہتا ہے پھر میرے پاس کوئی چوئیس نہیں تھی جب آپ میری پاس سمجھنے کے خوشش کرو وہ اسے سمجھاتا ہے وہ کہتا ہے اس بات پر ایک دم سینس بنانے کے خوشش کرو اگر میں اپنی پاور کو سٹارٹنگ میں ہی دکھا دیتا تو لوگوں کو اس بات پر شک ہو جاتا ہے کہ اتنی پاور اس بچے کے پاس کیسے ہو اور خاص کر اسٹیٹ پروٹیٹر کو وہ تو بہت زیادہ الٹ ہو جاتا کہ یہ بچہ بہت زیادہ پاور کھول ہے وہ اپنی ڈیفینس کو اور زیادہ بڑھا دیتا تو ہم اور تمہاری بہن اس کے اگنسٹ میں کیسے جا پاتے اس کے ناکام ارادوں کو ہم کیسے پکڑ پاتے اس لئے میرے پاس اور کوئی چوئیس نہیں تھی اس لئے مجھے اپنی پاور کو ہیڈن کرنا پڑا ہے کیونکہ آگے چل کے وہ مجھے مار سکتا تھا یہ سن کے وہ اسے چھوڑ دیتی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی بات ہے اور تم اگر میرے بہن کے کوئی کام کے نہیں آتے useful نہیں ہوتے میرے اور میرے بہن کے تو اب تک تو میں نے تمہارا کام کب کا ختم کر دیا ہوتا پر لیکن تم ہمارے بہت زیادہ کام کے ہو اور یہاں تک کہ تم میرے husband ہو اب اس لئے میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں کینگشی کہتا ہے تمہارا شکریہ مجھے میری جان بخشنے کے لئے اور پھر وہ اپنے پاس سے ایک رومال نکالتا ہے اپنا موں کے اوپر جو پسینہ آیا ہوتا ہے اسے پونچ نکلے اس رومال کو دیکھیں وہاں پہ جو گرین ہیر والے جو لڑکی ہوتی ہے وہ کہتی ہے یہ رومال یہ تو ایک لڑکی کا ہے پھر تبھی وہ لڑکی پرنسس کے پاس آتی ہے وہ کہتی ہے پرنسس ہم کینگشی کو اپنے ساتھ ٹیم اپ کرنے نہیں دے سکتے یہ ایک تھرکی ہے اس کے پاس ایک رومال کا ہینکچپ ہے اکی کار اس کے پاس ہی کہاں سے آیا ایک عورت کا ہینکچپ اس کے پاس کیسے آیا یہ پکا ایک تھرکی ہے یہ سنکے ہمارے کنگشی کو دل کے اوپر ایک زورتا صدمہ پہنچتا ہے اس کے کڈنی میں ہاتے دکھا جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ لڑکی تو مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے اور سب سے بڑی گلتی تو میری ہے اکی کار میں کیوں ایک لڑکی کا رومال اکی کار کیوں میرے میں نے اپنی وائف کے دورہ دیا گا وہ رومال اپنے ساتھ لے کے آیا ہے اس چیمبر میں پتہ نہیں میری حصہ ٹک گئی تھی وہ ابھی پینسزززو کہتی ہے ٹھیک ٹھیک ہے چلو بھو جاؤ ہمیں اسے اپنے ساتھ لےنا ہی ہوگا کیونکہ ابھی ہمارا سکور کم ہے اور ویسے ابھی یہ چاکے بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی میں اس کے ساتھ ہونا اس لیے یہ چاکے بھی کچھ نہیں کرے گا یہ ابھی چاکے بھی کچھ نہیں کرے گا کیونکہ اس وقت ہم آؤٹر رنگ میں ہیں یہ یہاں پہ اپنی لیمٹ کروس نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جانتا ہے یہاں پہ اس کا انجام کیا ہوں گا کیونکہ یہاں پہ ہم ایک دم فریلی ہیں میں چاہوں تو ابھی کبھی اس کا اکھیل یہاں پہ ختم کر دوں گی پر ابھی ہم سے پوائنٹ گین کرنے پہ ابھی اپنا فوکس کریں گے آہو اسی طریقے سے دیرے 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 آگے چل رہے ہوتے ہیں اور سٹا بیسٹ کو مارتے ہوئے اور پھر تب ہی وہ جو پنک ہیر والی جو لڑکی ہوتی ہے وہ اس بلو ہیر والی لڑکی کو کہتی ہے شوان تمہیں کیا لگتا ہے آکھیکار پرنسس اور کنگشی کے بیچ میں کیا چل رہا ہوگا میں بیٹ لگا سکتی ہوں اپنا پورا ایک پیور سپریٹ سٹون ان دونوں کے بیچ میں پکا کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوگا سنگے وہ شوان یعنی بلو ہیر والی لڑکی کہتی ہے ارے کچھ چل رہا ہوگا ارے میں اپنے پورے دو کے دو پیور سپریٹ سٹون لگاتے ہوں داؤ پہ کنگشی اور پرنسس ان دونوں کے بیچ میں لاب افیر ہے پکا پرنسس کنگشی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اس لیے تو وہ اسے کچھ نہیں کہہ دی اور یہ آواز ہماری کنگشی ہماری پرنسس کو بھی سنائیں دی دیتی ہے اور پھر پرنسس پیچھے مورتی ہے وہ ان دونوں پہ چلاتی ہے یا کہ تم دونوں یہ کس پر کا کے بکواس باتیں کر رہی ہو تم جس کے اوپر داؤ لگا رہی ہو کس کے اوپر بیٹ لگا رہی ہو تم میری پیٹ پیچھے اس طرح کی گندی گندی باتیں کیسے کر سکتی ہو اپنے گول کے اوپر فوکس کرو کیا تم دونوں میرے پرتی اپنی لویلٹی بھول گئی کیا تم دونوں کو یہاں منا ہے یہ سن کے وہ دونوں دڑ جاتی ہے وہ دونوں کھیتی ہے کہ ارے نہیں نہیں پرنسس ایسی بات نہیں ہے ان میں سے ایک کہتی ہے نہیں پرنسس ایسی بات نہیں ہے ہم تو بس اپنی ہی کوئی بات کر رہے تھے کوئی اپنی امپورٹن بات کر رہے تھے ہم آپ کے پرتی بہتا لویل ہیں ہم ہمیشہ آپ کی ایک سیرونٹ ہے آپ بھول کی ہم نے آپ کے لئے کتنے زیادہ ہارڈ ور کیا ہے ہم آپ کے پرتی بہتا لویل ہیں آپ کے لئے ہمیشہ ہارڈ ورک کرتے ہیں ہاں دوسری والد بھی کہتی ہیں ہاں ہمیں ایسا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ اپیسوڈ ہی ختم ہوتا ہے اور یہ لاسٹ اپیسوڈ تھا سپر سنلو کا یہ لاسٹ اپیسوڈ تھا اب اس کی برس ایک نوول ہے جس میں دو سو پلس چپٹر ہیں کیونکہ یہ مانگا کی چپٹر بس اتنی تھے اور یہ چپٹر بھی لمزم نو میلے پہلے پوسٹ کیا گیا تھا اب میں کوئی نئے سریز سٹارٹ کروں گا